وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس امت کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا یہ رمضان مبارک کا مہینہ بندوں کی مغفرت کا پیغام لے کے آتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں آپ ذرا غور کیجئے کہ جبریل سلام آ کر جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں ان کو باندھ دیتے ہیں قید کر دیتے ہیں وہ امت کے روزداروں کے روزوں کو خراب نہیں کر سکتے ہیں اب جب بڑے بڑے پہلوان بند گئے تو باقی تو چھوٹے تو شطورے ہی رہ گئے نا اس لیے رمضان میں گناہوں سے بتنا نشوتاً آسان ہوتا ہے تو یہ مغفرت کا پہلا بہانہ تھا کہ دو کا مقابلہ تھا اللہ نے ایک کے ہاتھ باندھی اور دوسرے کو کہا کہ اب اس کی پٹائی کرو جتنی کر سکتے ہو اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیئے جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیئے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت ٹھکانے بنا دیئے اس کی حدیث فاق میں آتا ہے کرنی شریف یہ بات ہے تو جنت کو خشبوں کی دھونی دی جاتی ہے اسے تیار کیا جاتا ہے پہ جنت کی خشبوں کی دھونی کیوں دی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو ہاں بھیجنا چاہتے ہیں اب دوسرا مغفرت کا بہانہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان و بارک میں آمال کا عجر بڑھا دیا عام دینوں میں ایک نفل پڑھیں تو نفل کا سواب ملے گا رمضان و بارک میں نفل پڑھیں گے تو پر رکھ سواب ملے گا اور اگر ایک فرض پڑھیں گے تو ستر فرض کا سواب ملے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا خفیہ رحمت کہ اللہ نے کہا کہ میرا کوئی بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا تو عملوں کا عجر اس کا بڑھ جائے گا یہ مغفرت کا دوسرا بہانہ اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیئے جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیئے مغفرت کا تیسرا بہانہ کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو روزہ دار کے لئے دعا بھی لگا دیا حدیث بارکہ میں آتا ہے کہ حیطان فی البحر مچھلیاں سمندر میں پرندے ہماؤں میں اور چونکیاں اپنے بلو میں روزہ داروں کے لئے دعا کرتی ہیں اللہ کی مسیح یہ چاہتی تھی کہ اگر کوئی میرا بندہ اس سخوار کرنے میں کمی بھی کر لے گا تو میں اپنی مخلوق کے اس سخوار کو بہانہ بنا کر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہی یہ اللہ کی احسان ہے کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیئے جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیئے پھر مغفرت کا ایک اور بہانہ کہ بادہ فرما لیا کہ روزہ دار روزہ کے وقت روزہ افتار کے وقت جو دعا کرے گا قبول کی جائے روزہ